بہت بہت مبارک ہو آپ پانڈ کے اور میسٹر بیشن کے ایڈکشن سے باہر آ چکے ہیں کتنی خوشی کی بات ہے میری طرف سے بہت ساری مبارک بات لیکن اب اگلہ سٹیپ بچتا ہے کہ وہ جو آپ نے ایکسیسیولی آپسیسیولی میسٹر بیشن اور پانڈ کا یوز کیا ہے اور میسٹر بیشن کیا ہے اس کے کچھ نقصان باڈی کو آپ کے برین کو پہنچے ہوں گے نا ان کو کیسے ریکاور کر سکتے ہیں ان کو کیسے ہیل کر سکتے ہیں اور واپس آپ اپنی اسی طاقت پر پوٹنشل پر وگر وائٹیلیٹی پلوٹیں اس کا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس کو لگتا ہے کہ اکثر میسٹر بیشن اور میں پانڈ کا جب ایکسیسیولیوز کیا جاتا تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے اندر کو بہت بڑی کمزوریاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ جس کی بھرپائی کرنا اب مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے پانچ سٹیپس آپ کو بتا رہا ہوں پانچ سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیجئے اور پھر اپنی بڈی میں چینج دیکھئے گا تو آئیے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں اور وہ پوائنٹ کیا ہے؟ ڈرنا نہیں ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان میسٹر بیشن یا پونڈ کو ایکسیسیولی اور آپسیسیولی کرتا چلا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ یہ جانتا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہا ہے اور اس غلط کرنے کا جو اس کے اندر یہ بھاؤ اور ٹنڈنسی پیدا ہوتی ہے یہ اس کو مانسی کروپ سے کمزور اور بیمار بنا دیتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اب شاید ایسی بیماری کا شکار ہو چکا ہوں یا میرے شریر میں اب ایسی بڑی کمزوریاں آگئے ہیں کہ میں اب آگے کسی قابل رہوں گا نہیں یہ بالکل غلط ہے یہ بات سچ ہے کہ میسٹر بیشن اور پونڈو گرافی ایکسیسیولی اور آپسیسیولی جب کی جاتی ہیں تو یقینی طور پر آپ کے دماغ کو اور آپ کے شریر کو نقصان پہنچتا ہے پر وہ نقصان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ریورس نہ کیا جا سکے یا جس کو پرمنٹلی ختم نہ کیا جا سکے وہ نقصان ایسا نہیں ہوتا میں اپنے دس سال بارہ سال پندرہ سال کے تجربے سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ سیکس کی بیماریوں میں یہ جو ڈر ہے کہ شاید میں بیکار ہو گیا ہوں شاید میں وہ اپنی بیوی کے قابل نہیں رہا ہوں شاید ہمیں اب آنے والے وقت میں اچھا مرد ثابت نہیں ہو پاؤں گا شاید میری سیکشل اسٹرینٹ اچھی نہیں ہوگی ان باتوں سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے بنیز بیت اس کے جتنا شریر میں بیماری ہوتی ہے تو یہ جو ڈر ہے نا ڈر آپ کا یہ ڈر بہت کچھ کرا دیتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اب آپ نے میسٹروبیشن کو چھوڑ دیا ہے پورنگرافی کو چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کو ڈرنا بالکل نہیں ہے بلکہ آپ کو خوش ہونا ہے کہ آپ ایک گندی چیز سے اور ایک غلط چیز سے باہر نکل کے آ چکے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو بلکہ مبارک بات دینی ہے خود کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ دیکھئے تم نے کتنا اچھا کام کیا ہے اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں باڈی اپنے آپ کو ریکور کرنا بہت اچھی طرح سے جانتی ہے ہم قدرت نے اس جسم کے اندر اس شریر کے اندر یا اسے تمام پوٹنشیلٹیز بھری ہیں کہ یہ اپنے اندر ہوئے نقصان کو خود ریپیئر کر لیتی ہے جی جناب یہ بات سچ ہے بلکل سچ ہے جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت دور دراز کے علاقوں میں جنگلوں مردی ہاتھوں میں رہتے ہیں ان کے پاس چوبیس گھنٹے داکٹرس آویلیبل نہیں ہوتے ان کی باڈی خود ریپیئر کر رہی ہوتی ہے ان کے ٹوٹ ٹوٹ کو تو یہ آپ کی باڈی کا پہلا سٹیپ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے اور خود ریکاوری کی طرف جانا ہے آپ کی باڈی جس دن سے آپ نے میسٹر بیشن کو بند کیا تھا پورنگرافی کو بند کیا تھا بلکل اسی وقت سے آپ کے برین نے اور آپ کی باڈی نے آپ کو ہیل کرنا شروع کر دیا تھا جی ہاں ہیل کرنا ریپیئر کرنا شروع کر دیا تھا تو پہلا سٹیپ ہرگز نہیں ڈرنا ہے ہرگز نہیں ڈرنا ہے یہ کوئی خطرناک چیز کوئی بھیانک چیز کوئی جان لے وا چیز نہیں ہے یہ آپ کو ہمیشہ خراب کر دینے والی چیز نہیں ہے یہ غلط فہمی ہے آپ کے دماغ میں کچھ کویکس نے انکوالیفائیڈ ڈاکٹرز نے اور اس طرح کے لوگوں نے بھر دی ہے کہ جن کا اس فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے نمبر دو ہست میتھن بہت زیادہ کرنے سے پورنگرافی کا اوور یوز کرنے سے سب سے زیادہ نقصان آپ کی سائیکولوجی اور برین کو پہنچتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ریپیئر کرنا ہے اس کی اینرجی کو اس کی سٹریندھ کو اس کی کریئیٹیوٹی کو بڑھانا ہے کرنے کے لیے تو بے شمار چیزیں جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں پر کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں میڈیٹیشن اس کے اندر بہت اچھا رول ثابت کرتا ہے اور بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اچھی ڈسکشنز اچھی کتابوں کا پڑھنا ایسی سوسائٹی میں جہاں کریئیٹیوٹی بڑھتی ہو جہاں آپ کا اندر کا ریپیئر کرنے کا پوٹنشل بڑھتا ہو جیسے اچھی ڈسکشنز ہیلڈی ڈسکشنز دوستوں کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ کہ جو آپ کو دوبارہ سے اس غلط ڈیریشن کی طرف نہ لے جا سکیں بلکہ ایک صحیح راستے کی طرف آپ کو لے کے جائیں نو فیب کمیونٹی کے بارے میں میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا وہ لوگ اسی طرح کی کمیونٹی پروائیڈ کراتے ہیں ایسے لوگ پروائیڈ آپ کو کرا دیتے ہیں کہ جہاں آپ کے اندر ایک نیا جذبہ ایک امم اور جوش پیدا ہوتا ہے ایک ولوالا پیدا ہوتا ہے کچھ بہتر کر جانے کا تو اپنے دماغ کو ریپیئر کرنا ہے ایسے کاموں سے یہ بڑا بڑا ہے آپ کے پاس کوالیفائیڈ ڈاکٹرز کا یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں اور بہت سارا کوالیفائیڈ اور اوثنٹک میٹریل اویلے ہوئے میری ویڈیوز پہ بھی جا کے اگر دیکھیں گے اسٹریس سے کیسے باہر نکلنا ہے کمیوں سے کیسے باہر نکلنا ہے برین کو کیسے سٹیمولیٹ کرنا ہے کیسے انرجائز کرنا میں نے بے شمار مرتبہ پچھلی ویڈیوز میں بولا ہے تو اس پہ دھیان دیجئے نمبر دو نمبر دو فیزیکل سٹرنٹ آپ کو اپنے اس پورے جسم کو دوبارہ سے تقتور کرنا ہے اب تک آپ جہاں فسے ہوئے تھے آپ لیزی تھے آپ ڈھیلے ہوئے پڑے تھے آپ انیکٹیو تھے آپ سیجنٹری تھے آپ ان سب چیزوں کریورس کرنا ہے اور وہ کیسے کوئی بھی ایکسسائز جو آپ کو پسند ہو آج سے ہی شروع کر دیجئے کسی کوئی سپیسیفک ایکسسائز میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جم ہی جائیے یا آپ کو واکنگیں کیجئے یا جوگنگیں کیجئے کوئی بھی ایسی فیزیکل ایکٹیوٹی ایک گھنٹے پونے گھنٹے کی کوئی بھی ایسی فیزیکل ایکٹیوٹی جو آپ کی ہارٹ بیٹ کو بڑھاتی ہو جو آپ کے بلڈ کو رش کرتی ہو جو آپ کو پسینہ لاسکے جس میں آپ کا سانس پھول سکے ایسی کوئی بھی ایکٹیوٹی پنتالیس منٹ چالیس منٹ پچاس منٹ ساٹھ منٹ تک جا کے آپ کریں یہ زبردست فائدہ پہنچائے گی چوتھا پوائنٹ اس کے اندر چوتھا پوائنٹ جو بہت امپورٹن پوائنٹ ہے وہ ہے ڈائٹ دیکھیں جب ہم کسی بھی چیز کو اپسسیولی کرتے ہیں اپنی زندگی میں یہ میسٹربیشن اور پونٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے کوئی بھی کام ایسا کہ جس میں آپ دیوانے مجنون اور پاگلوں کی طرح جس کام کو کرتے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے اندر سے وائٹل نیوٹرینٹس کی کمی ہونے لگتی ہے کیونکہ آپ کا برین اور آپ کی باڈی دونوں علج جاتے ہیں اس کام کو کرنے میں تھک جاتے ہیں اس کام کو کرنے میں تو الگ الگ طرح کے لکشن آپ کی باڈی میں پیدا ہوتے ہیں اسی لئے آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ بھی اپسسیولی اور ایکسسیولی میسٹربیشن ہست میتھن اور پونٹ کے شکار رہتے ہیں وہ اکثر آپ کو سردرد کی شکایت شریر میں کمزوری کی شکایت بھول جانے کی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میمری کا کمزور ہونا کمر میں درد کی پندلیوں میں درد کی اسکن کا ڈل ہو جانا آئی سائٹ کا ویک ہو جانا بھوک کا نہ لگنا یہ ساری اور اس سے بھی بہت زیادہ نیند کا نہ آنا بے چین رہنا گھبرہات کا ہونا یہ شکایتیں کرتے نظر آئیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے شریر کے اندر یہ ساری کمی آگئی ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ برین اور باڈی دونوں تھک چکے ہیں اب دونوں اس کام کو کرتے کرتے تھک رہے ہیں کیونکہ وہ انیچرل ایکٹ ہے وہ آپ کی باڈی پر انیسیسل پریشر ڈار رہا ہے اس کا نتیجہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا کرنا ہے ڈائیٹ اور ڈائیٹ اچھی کسے کہتے ہیں میں اپنی پچھلی بہت ساری ویڈیوز میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں ڈائیٹ سے آپ کا شریر بنتا ہے آپ کا برین بنتا ہے تو اچھی ڈائیٹ وہ ہوتی ہے جس میں سے یہ تقریباً پانچ چیزیں نکال دی جائیں میں یہ نہیں بتا رہا کیا کھا یہ میں یہ بتا رہا ہوں کیا نہ کھا یہ کہ یہ آسان نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے مجھے یہ نہیں کھانا دیکھیں قدرت نے ہمیں کھانے کے لیے بے شمار چیزیں دی ہیں اس میں صحت مند چیزیں بھی ہیں اور انہی چیزوں کا روپ بگاڑ کے ہم نے اسے انہیلڈی بھی کر دیا ہے تو میں وہ پانچ ایسے انگریڈینٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن کا ریگلر یوز آپ کو بے انتہا نقصان پہنچاتا ہے اگر ان پانچ چیزوں کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی باقی بچی ہوئی ڈائیٹ آلموسٹ اچھی ہو جاتی ہے آلموسٹ اچھی ہو جاتی ہے پہلی چیز چینی چینی یہ جو وائیڈ شگر ہے یہ زہر ہے چینی اور چینی سے بنی چیزیں ہرگز نہیں کھانی ہے ہرگز نہیں کھانی بلکل چھوڑ دیجئے نمبر دو ریفائنڈ تیل ریفائنڈ تیل حالانکہ ریفائنڈ تیل کی بجائے آلیو آئل سرسو کا تیل دیسی ہی ان کا بھی استعمال بہت کم کرنا چاہیے بہت کم یاد رکھئے اگر آپ اسے بلکل چھوڑ دیتے ہیں تو بھی کوئی نقصان نہیں فائدہ ہی ہے لیکن ہم لوگ پوری طرح سے اس کے عادی ہو گئے ہیں صدیوں سے تو کسی بھی اس طرح کی عادت کو چھوڑ پانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر کم سے کم ہم ریفائنڈ تیل جو بازاروں میں آویلیبل ہیں ان کو تو چھوڑ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں ریفائنڈ تیل کیسے بنایا جاتے ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں ایک گھٹیا تیل کو لے کر اس کو بھی ہزاروں ڈگری ٹیمپریچر پر پکا کر اور کئی طرح کے کیمیکلز ڈال کے اس کو چھان کے آپ کو دے دیا جاتا ہے اور لیبل اس پہ لگا دی جاتے ہیں بہت خوبصورت اور آپ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں نہیں ریفائنڈ تیل چینی ریفائنڈ تیل نمبر تین جو ہے وہ ہے میدہ ریفائنڈ فلور جسے بولتے ہیں میدہ یہ وائٹ ہوتا ہے آٹے سے ہی نکالا جاتا ہے یہ سمپل کاربوائیڈریٹ ہے اور یہ آپ کے انٹسٹائن کو آپ کے ڈائجیسشن کو بری طرح برباد کر دیتا ہے اگر اس کا استعمال ریگولر کیا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ میدے میں کیا کیا ہوتا ہے ہر طرح کا فاس فوڈ جنگ فوڈ آلموسٹ میدے سے ہی بنتا ہے پیزا برگر نوڈلز اور اسی طرح کے سموسے کچوڑی پکوڑے بریڈ بسکٹ کوکیز بیکریز یہ ساری اسی سے بنی ہے ساری اسی چیزیں نمبر چار نمبر چار نمبر چار پیکجڈ فوڈ جس کھانے کے اوپر سیل لگا دی گئی ہو اکثر وہ فوڈ خراب ہوتے ہیں میں سب کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں آرگینک ہوتی ان کو پیک کیا جاتا ہے لیکن ان کی شیلف لائف بہت زیادہ نہیں ہوتی کچھ ہی گھنٹے یا دنوں کی ہوتی ہے تو وہ پیکٹ جس کو سیل کر دیا اور جس کی شیلف لائف بڑھا دی گئی ہو ایک نیچرل کھانے کی چیز کو میں ایک ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مان لیجئے آپ پنیر لے کے آتے ہیں پنیر جب تازہ استعمال کیا جاتا تو اس کے ریزلٹس کچھ اور ہوتے ہیں اور اسی پنیر کو جب پیک کر دیا جاتا ہے چھ مہینے اور سال بھر اس کی شیلف لائف کو بڑھا دیا جاتا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر کچھ کیمیکل ایٹ کر دیا گئے ہیں اب یہ اس پیکٹ کے اندر پڑا پڑا کوئی اور روح پہ اختیار کر لیتا ہے تو پیکٹ فوٹ آپ نے نہیں لینا ہے اور ایک اور پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں چلتے چلتے پانچوہ پوائنٹ اپنی کیلریز کو پینے کی عادت چھوڑیے تھوڑا سی عجیب لائن ہے بتا رہا ہوں آپ جو دن بھر میں لکھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر اپنی کیلریز کو کمپلیکس فوڈ سے لے میں تھوڑا سا یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے میں اس پہ ایک نیکس ویڈیو کا بھی کروں گا آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں لیکن میں یہاں بہت شارٹ میں بتاتا ہوں ہمیشہ ایسے کھانے کھائی ہیں جس کے اندر الگ الگ طرح کی نیوٹریئنٹ مکس ہوں جیسے میں ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ نے کئی ساری سبزیوں کو آپس میں ملا کر اس کو بائل کر کر اس میں کچھ اچھے مسائلے ڈال کے اس کا استعمال کیا یا آپ نے ملٹیپل فروٹس کو اکھٹا کر کے اس کی سیلڈ بنا کے آپ نے کھائی یا آپ اپنا کھانا ایسا چونہ جس کے اندر سبزی بھی ہے تھوڑا اماؤنٹ اس کے اندر دہی کا بھی ہے تھوڑا اماؤنٹ اس کے اندر کچھے سبزیوں کا بھی ہے اس کے اندر کامپلیکس کاربوہائیڈریٹ والی روٹی ہے یا براؤن رائس ہیں فائبرس رائس ہیں جو آج کل آویلیبل ہیں مارکٹ میں یعنی کہ اپنی پلیٹ کو آپ جو سرونگ لے رہے ہیں ایک دن میں کھانے کی اس پلیٹ کو خوبصورت بنائیں اس میں تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ ساری چیزوں کا ایٹ کریں یہ ایک کامپلیکس ڈائٹ ہے اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچتا ہے بنیزبت اس کے کہ آپ نے صرف دال اٹھائی اور روٹی بس اب اس کے ساتھ آپ نے سارا کھانا کھا لیا نہیں اسے سجائیے اس سے آپ کا نیوٹریشن بڑھتا ہے آپ کے اندر وائٹیلٹی بڑھتی ہے آپ کے اندر وگر بڑھتا ہے اور آپ کی باڈی کی ریپیئر کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے میرا پانچوہ پوائنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ اس پوائنٹ میں کہ کسی کالیفائیڈ سیکسولوجس سے ملیے آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے کیا اسپیسیفک ہے آپ کی باڈی کو کس چیز کی ضرورت ہے یہ ایک کالیفائیڈ ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا جب آپ اپنے کالیفائیڈ ڈاکٹر سے آن لائن یا آف لائن کنسلٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی کو سمجھ جاتا ہے آپ کے برین کو سمجھ جاتا ہے آپ کے اندر ہوئے ڈیمیجز کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے بلکل اسپیسیفک آپ کے لیے دوائیاں یا ڈائیٹ یا ادر پیرامیٹرز وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے جس سے ریکاوری دو سو گناہ تیز ہو جاتی ہے اور بہت شارٹ پیریڈ میں آپ بلکل ہیلڈی ہو جاتے ہیں مجھے امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی تینکیو بیری مچ